حکیم الامت علامہ محمد اقبال کا آج 143 وان یوم پیدائش یوم اقبال پر آج لاہور سمیت ملک بھر میں تقریبات ہوں گی سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے اقبال نے نوجوانوں کو خودی کا سبق دیا اپنی ولولہ انگے شاری سے برسغیر کے مسلمانوں میں جذبہ حوریت پیدا کیا اور پاکستان کا تصور بھی پیش کیا بابا گرو نانک کا پانچ سو پچاسوہ جنم دن آج کرتارپور میں رہداری کا افتتاہ ہوگا وزیراعظم عمران خان پروکار تقریب میں بھارتی بارڈر سے سکھوں کے مقدس مقام تک کوریڈور کا افتتاہ کریں گے تقریب میں شرکت کے لیے دنیا بھر سیائی سکھ یاتری گردوارہ دربار صاحب میں موجود ادھر نفجود صدھو کا فیصل جاوید سے ٹیلیفون ایک رابطہ تقریب میں شرکت کے حوالے سے آگاہ کیا کرتارپور رہداری میں پاکستان کی دلچسپی مودی حکومت مذہبی تاثب سے باہر نہ نکل سکی رہداری بنا دی لیکن ناقص انتظامات نے پول کھول دیا بھارتی انتظامات چند گھنٹوں کی بارش پر داشت نہ کر سکے ریجسٹریشن سینٹر سے لے کر لنگر خانے تک ہر جگہ پانی جمع نقاسی آپ کا کوئی انتظام نہیں مسلم لگنون کے قائد نواز شریف کی کل بہرون ملک ربان کی متوقع زرائع کا کہنا ہے نواز شریف اتوار کے صبح برطانیہ جانے والی تین مختلف فلائٹس میں سے کسی ایک میں جا سکتے ہیں تینوں فلائٹس اور پرائیوٹ تیارے کے حوالے سے انتظامات کر لیے گئے قریبی زرائع کی نواز شریف کے بہرون ملک علاج کے لیے جانے کی تصدیق نواز شریف کے بہرون ملک علاج کا معاملہ نام ای سیل سے نکالنے کا فیصلہ وزارت داخلہ کا قانونی پہلوں کا جائزہ نیب کو خط بھیج دیا وزیراعظم سے مشاورت قابینہ کو بھی مراسلہ بھیجا جائے گا قانونی تقاضے پورے ہونے پر مریم نواز کے بھی ہمرا جانے کا امکان وزیراعظم کی ترجمانوں کو نواز شریف کے بہرون ملک روانگی سے متعلق موقف نرم رکھنے کی ہدایت کہا نواز شریف کی صحت یا علاج پر کوئی سیاست نہیں کریں گے نیب کے کہنے پر نواز شریف کا نام ای سیل میں ڈالا گیا نیب کی سفارش پر ہی نکالا جائے گا آزادی مار سے متعلق معاملات مذاکراتی کمیٹی دیکھ رہی ہے مذاکرات کے دوران سخت بیانات دینے سے گھریز کیا جائے عمران خان کو دھاندلی سے ملک پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت تصادم کی راہ پر چل رہی ہے مفاہمت چاہتی ہے تو لبو لہجہ بدلے جالی اسمبلی کی قراردادوں اور قانون کی کوئی حیثت نہیں ہوگی آزادی مارٹ سے خطاب ادھر جی ای وائی کا حکومت پر دباؤ برہانے کے لیے پیر کو اہم شہرہیں بند کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے شہرہیں بلوک کرنے کی تجویز پر ابھی تک کوئی رائے نہیں دی بلاول بھٹو کا لانگ مارچ اور دھرنے کا اندیا مظفرگڑ نے جلسے سے خطاب میں بولے کارکنون نے کہا تو پیپلز پارٹی لانگ مارچ اور دھرنے کی سیاست کرے گی سیلیکٹڈ وزیراعظم ملک پر بوجھ بن چکا ملک اور معشت کا بیڑا غر کر دیا شفاف الیکشن کروا کر عوامی حکومت لائی جائے گی عاصف علی زرداری کو طبی سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے جلسے سے یوسف رضا گلانی اور ہنرابانی کا بھی خطاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں ملات کی محفلیں نہ تو ذکر و اسکار کی محافل کی سابقہ روایات برقرار گلیا کوچے اور بازار برطی کمکموں سے جگمگا اٹھے بازاروں میں مختلف اقسام کی مسنوئی روشنیوں کا کاروبار بھی اوروج پر مساجد کو بھی دلہنوں کی طرح سجا دیا گیا ادھر مدینہ منورہ کے فضاء بھی سرکار کیامد مرہبہ کناروں سے گنج اٹھی بڑی تعداد میں عاشقان رسول کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضری درود و سلام کے نظران نے بھی پیش کی اور آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف تیس سیاہ ٹی ٹوئنٹی میٹس دس وکٹوں سے جیت لیا تین میٹس کی سیریز بھی اپنے نام کر لی پاکستانی ٹیم آٹھ وکٹوں پر صرف ایک سو چھے رنز بنا پائی استقار احمد کے سوا کسی بلے باز نے کارکردگی نہ دکھائی قومی ٹیم کی خلاف کارکردگی پر شاہکی نے دل گرفتا کانیتا کہتے ہیں ٹیم میں کھیل نہیں تجربات ہو رہی ہیں پاکستانی کی ٹیم میں تجربے ہو رہے ہیں کھل نہیں ہو رہے پاکستانی قوم کے میڈے ہیں وہ بستاتی سب پانی پیر دیا کوچ stylist سے اترا نہیں ہو رہی پانچ ٹی ٹوئنٹی لگاتا ہے ہارنا یہ عام بات نہیں ہوتی پرفارم کر رہے ہیں ان کو چانس دیں جو پرفارم نہیں کر رہے ہیں ان کو ٹیم سے علیدہ کر دیں اگر ایسے ہی ہوا تو ورلڈ کپ میرے حیال میں ان کو کھیلنے جانا ہی نہیں چاہیے پہلے ہی وڈرا کر جانا چاہیے مسلم لگنون کے قائد نواز شریف کے اتوار کی سب بیرون ملک روانگی متوقع ہے ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف اتوار کی سب برطانیہ جانے والی تین مختلف فلائٹس میں سے کسی ایک میں جا سکتے ہیں تینوں فلائٹس اور پرائیوٹ تیارے کے حوالے سے انتظامات کر لیے گئے نواز شریف کے اتوار کی سب بیرون ملک علاج کے لیے جانے کے لیے ان کے قریبی ذرائع نے بھی تصدیق کر لی ہے اسی پر بات کرتے ہیں ایڈیٹر فورم رانہ عظیم ہمارے ساتھ موجود ہے رانہ عظیم بتائی گا کیا اطلاعات ہے آپ کے پاس ہمارے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ میہ محمد نواز شریف جو ہیں وہ اتوار کی سبب تین فلائٹس ہو جاتی ہیں برطانیہ ان میں سے کسی ایک فلائٹس میں جا سکتے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے انتظامات مکمل کر لیا ہے پرائیوٹ تیارہ جو ہے اس کا بھی رینج کر لیا گیا ہے مور طور مکمل طور پر ان کی فیملی اور کے دیگر جو لوگ ہیں آج انہوں نے میہ نواز شریف سے ملاقات بھی کی ہے اور میہ نواز شریف کی اتوار کے روانگی کے حوالے سے ختمی فیصلہ ہو چکا ہے مگر اسے کس وقت آناؤنس کریں گے یہ فیملی کے افراد جو ہیں وہ جانے سے چند گھنٹے پہلے جو ہیں وہ میڈیا کو اس حوالے سے بتائیں گے مگر یہ فائل ہو چکا ہے کہ میہ نواز شریف جو ہے وہ اتوار کی صبح تین جو فلائٹیں برطانیہ جاتی ہیں ان میں سے کسی ایک فلائٹ میں برطانیہ روانہ ہوگی جی ران عظیم یہ بھی کہیے گا کہ مریم نواز کیلئے بھی کوشش کی جارہی تھی اس حوالے سے کچھ تفصیلات سامنے آئیں جی بالکل مریم نواز کے حوالے سے میہ نواز شریف کا جیسے ہی وہاں پہ علاج شروع ہوگا اس علاج کے بعد وہاں فیصلہ کیا جائے گا کہ مریم نواز کا وہاں جائیں گی لیکن مریم نواز کی چھوٹی جو بہن ہے وہ فوری طور پر میہ نواز شریف جیسے برطانیہ پہنچیں گے وہ وہاں پہنچ جائیں گی اور مریم نواز جو ہے میہ نواز شریف کی ابتدائی رپورٹ سامنے آنے کے بعد برطانیہ جانے کا فیصلہ کریں گے اور اس کے فوری بات جو ہے وہ اپنی پیٹیشن جو اپیل جو ہے وہ دائر کریں گی اور اس میں اپنا نام ای سی ایل سے نکال لیں اور پانس پر واپس لینے کی دراز کریں گے اس حوالے سے مریم کے جو بکلہ ہیں انہوں نے قانونی مشاورت مکمل کر لی گئے جی بہت شکریہ رانا زیم آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ناظرین ہم اس وقت گردوارہ کرتارپور صاحب کے باہر اس مقام پر موجود ہیں جس میں بابا گروہ نانک جی کی سمادھی ہے اس گردوارے کے آہاتے میں اور اردگید گروہ نانک جی کے استعمال کی چیزیں کون اور وہ زمین ہے جہاں وہ اپنے زندگی کے آخری سال کھیتی باری کرتے رہے سکھوں کی یہ مقدس عبادتگاہ ناروال سے چند میل دور تحصیل شکرگر میں دریائے راوی کے کنارے پر واقع ہے سرسبز و شاداب ہرے بھرے کھیتوں اور لہلہاتی فصلوں کے درمیان انتہائی خوبصورت اور دلکش منظر بھی پیش کرتی ہے لیکن پاکستان نے اب اس گردوارے کو ایک جدید ترین کامپلیکس میں تبدیل کر دیا ہے جسے دیکھ کر ہر کوئی دھنگ ہے نام جپھو کرت کرو تے ون شکوں کا فلسفہ دینے والے گروہ نانک جی پندرہ سو چار عیسوی میں اس مقام کو بساتے ہیں اور بیس سال تک یہاں پر کھیتی باری کرتے ہیں جسے دنیا آج کرتارپور کے نام سے جانتی ہے یہ وہی مقام ہے جہاں گروہ نانک جی نے ایک نئے مذہب اور فلسفہ کی بنیاد رکھی سکھوں کا یہ مقدس مقام بھارت کی سرحد سے ساڑھے چار کلومیٹر کے فاصلے پر پاکستان کی حدود میں ہے ناظرین 1947 میں ہونے والی تقسیم کے نتیجے میں گردوارہ کرتارپور صاحب پاکستانی حدود میں آ گیا تھا بہتر سال سے بھارت میں رہنے والے سکھ دونوں ممالک میں پائے جانی والی کشیدی کے باعث اپنی سب سے مقدس مقام کی زیارت کے لیے ترستے رہے پھر وہ دن آیا جب بہتر سال سے کسی موجزے کے منتظر سکھوں کا خواب حقیقت کی تصویر بنا جی ہاں 18 اگست 2018 جب عمران خان نے پاکستان کے وزیراعظم کا حلف اٹھایا اس موقع پر عمران خان کے دوست نوجو سنگھ صدو بھی موجود تھے پاک فوج کے سپہ سالار جنرل کمر جاوید باجوا نے صدو سے جبھی ڈالی اور کہا کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آپ کے لیے کرتارپور کو کھول دیں ناظرین اس جادو کی جبھی کا حال صدو نے دنیا کو کچھ یوں سنایا جنرل باجوا سمارو میں پہنچے مجھے پہلی کتار میں بیٹھے دیکھ وہ گرم جوشی کے ساتھ مجھے ملے مجھے ملتے ہی انہوں نے کہا کہ گروہ نانک دیو جی کے پانچ سو پچاسویں پرکاش دیوست پر بھارت کے دیرہ بابا نانک سے پاکستان کی اڑھائی تین کلومیٹر دور ست کرتارپور صاحب کے درشنوں کے لیے شردھالووں کو بینہ روک ٹوک پتھ پردان کرنے کے یطن کر رہے ہیں اور پوری طرح سے سمبھو ہے تو ناظرین یہ بھارتی پنجاب کے زلہ گرداسپور کا سرحدی گاؤں ڈیرہ بابا نانک ہے بھارتی سرحد کے اندر بی ایس ایف نے یہ درشن پوائنٹ تعمیر کیا تھا جہاں سے سکھیاتی ٹاور پر کھڑے ہو کر دور بھی ان سے درشن کرتے ہیں لیکن ساتھ دہائیوں تک ان کو کرتارپور کے مقدس مٹی کو چھونے کا موقع نہیں مل سکا تھا آج آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے وہ اس مقدس مقام کو چھو بھی سکتے ہیں